اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایرے بچوں ہم دیکھ رہے ہیں صحیح اعداد جواد ششم مضمون ریاضی آج کا ہمارا موضوع ہے صحیح اعداد کا چھوٹا بڑھا اس موضوع کو شروع کرنے کے پہلے ہم پچھلے سبق کی مشکہ حل دیکھ لیں گے اور ہمارے موضوع طرف پڑھے گئے علی دیکھتے ہیں مشکہ سیٹ نمبر چھے نواز ہمیں دیا گیا تھا زیل کے اعداد کی متضاد عدد کی ہم نے پیچھے ویڈیو میں دیکھتے تھے کہ متضاد عدد کسے کہتے ہیں جو ایک بترے کے اپوزیٹ ہوتے ہیں اور عددی خطیوں پر مخالف سمتوں میں مساوی فاطلے پر پائے جاتے ہیں علی دیکھتے ہیں اس کا حل ہمیں یہاں پہ اعداد دیئے گئے ہیں سیٹالیس مضبط باون منفی تیس اور اس باکسوں کے نیچے کے باکسوں میں ہمیں ان کے متضاد عدد لکھنا ہے ہمیں پتا ہے سیٹالیس کیا ہے یہ مضبط سیٹالیس ہے مضبط کا جو سائن ہے جو علامت ہے وہ ہمیشہ یوز نہیں کرتے عام طور پر یوز ہی نہیں کرتے تو مضبط سیٹالیس کا متضاد کیا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوتا ساتھ ہے منفی ایتالیس اس کے بعد ہے مضبط باون مضبط باون کا کیا ہوں گا منفی باون اس کے بعد ہے منفی تیس کا متضاد ہوں گا مضبط تیس اس کے بعد ہے منفی چورسی تو اس کا ہو جائیں گا مضبط چورسی اس کے بعد ہے منفی چھپیس تو اس کا ہوں گا مضبط چھپیس اور آخری کا ہے اسی یعنی مضبط اسی ہے تو اس کا ہوں گا منفی اسی اس طرح ہم نے دیکھ لیا مشکل سیٹمبر چھے کا حل ایک ہی سوال تھا کافی آسان تھا اس لئے میں نے اس کے لئے الگ سے کوئی ویڈیو تیار نہیں کیا ایک ہی سوال ہونے کے وجہ سے میں نے اس ویڈیو میں اسے کور کر لیا چلیے آج کا ہمارا مضبط دیکھیں گے صحیح اداد کا چھوٹا بڑا پر ہمیں دیکھنا ہے کہ صحیح اداد میں سے چھوٹا بڑا پر اس طرح تائے کیا جاتا ہے آپ کے سامنے ایک عددی خط ہے عددی خط کا جو درمیانی حصہ ہے اس مبدہ کہتے ہیں وہ صفر ہوتا ہے اور سیدھی جانب مضبط اداد ہوتے ہیں اور اُلٹی جانب منفی اداد ہوتے ہیں ٹھیک ہے بچوں ٹھیک ہے جیسے ہم دھی جانب سے اُلٹی جانب جائیں گے یعنی رائٹ ٹو لیپٹ تو اداد کے ہوں بھی چھوٹے ہوتے جائیں گے دیکھئے آپ یہ اصول ہے اگر آپ کے ذہن میں یہ اصول ایک بار فکس ہو گیا تو منفی اور مضبط اداد کا چھوٹا بڑا طرح ہے پند تائے کرنا ہمارے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا دیکھیں یہاں پہ ہیں مضبط ساتھ مضبط چھے مضبط پانچ مضبط چار مضبط تین پھر دو ایک صفر پھر یہاں پہ منفی اداد شروع ہو رہے ہیں منفی ایک منفی دو منفی تن اس طرح یہ در جاتے جائیں گے یعنی جسے آپ لیفٹ جانب جائیں گے اتنے وہ اداد چھوٹے ہوتے جائیں گے بزاہر میں وہ بڑے نظر آتے ہیں لیکن قیمت یا جو ویلیو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے یہ بچوں سمجھ رہے آپ اس چیز کو دیکھیں بلکل اس طرح ہوں گا میں بتا ہے یہ علامت ہے علامت کا مو جس جانب ہوتا ہے وہ عدد بڑا ہوتا ہے اور جس جانب ہوتی ہے وہ عدد چھوٹا ہوتا ہے آپ بلکل اس طرح سمجھئے کہ یہ ایک چولی ایمیجن کیجئے کہ یہ ایک فیش کا مو ہے ایک مچھلی کا مو ہے تو مچھلی کا مو جس جانب کھلتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے اور اس کی پیٹ جس جانب ہوتی ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے دیکھیں یہاں پہ ہے ساتھ مطبط ساتھ چھوٹا ہے چھے تو مضبط ساتھ بڑا ہو گیا پیدر پانچ اور چھے کمپنیشن اگر کمپیریزن کریں گے تو چھے بڑا ہو گیا دیکھیں مو چھے کی جانب کھلا ہوا ہے اس طرح ہم ادھر جائیں گے لیٹ جانب تو آئیں گا سیفر تو ادھر تو کوئی دکت نہیں ہے دکت یہاں پہ ہو جاتی ہے یہاں پہ ہوتا ہے بچوں یہاں دیکھیں منفی ایک اور سیفر میں کون بڑا ہے مو دیکھیں کدھر ہے سیفر کی جائیں گے تو سیفر بڑا ہوا اب اس جانب جس طرح جائیں گے جس طرح میرا کرسر جا رہا ہے تو اداد بظاہر بڑے نظر آئیں گے بچوں اس کی کچھ مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں اب ایک مثال آپ کے سامنے ہیں چار اور منفی تین اس میں چار کو بڑا بتایا گیا ہے کس طرح بڑا بتایا گیا ہے چار ادھر پر اس جانب ہے سیدھی جانب چوتھے مقام پر ہے اور منفی تین اس جانب ہے ہم یہ پتا ہے ہم جب الٹی جانب جاتے ہیں یعنی لیفٹ فیڈ جاتے ہیں تو اداد چھوٹے ہوتے جاتے ہیں اور جب رائٹ سمت میں جاتے ہیں تو اداد بڑے ہوتے جاتے ہیں اس لئے منفی تین کی قیمت چار سے کم رہیں گی اس لئے مچھلی کا موں جو ہے وہ چار کی جانب یعنی جو علامت ہے یہ چار کی جانب اپنا موں کھولتی ہیں ہم ایک اور مثال دیکھیں گے چار اور تین صرف منفی ہٹا دیئے تو یہ عدد مضبط ہو گیا ہے چار اور تین میں بھی چار ہی بڑا رہیں گے چار ہمیشہ تین سے بڑا ہی ہوتا ہے کیونکہ دونوں بھی مضبط اداد ہیں اس کے بات کا سوال ہے شیفر اور منفی ایک میں چھوٹا بڑا بنتائے کرنا ہے ہمیں تو شیفر کے جانب موں آیا ہے اس کا مچھلی کا تو اس لئے شیفر بڑا ہوا اور منفی چھوٹا ہوا بلکل دیکھیں عدد خط پر بھی ہمیں پتا ہے ہم جب لیفٹ جانب جاتے ہیں تو اداد چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں اس لئے شیفر کی منفی ایک سے بڑی ہے یعنی ایک اور چیز ظاہر ہوگی کہ شیفر جو ہے وہ تمام منفی اعداد سے بڑا ہے کیونکہ سمجھتے ہیں شیفر یعنی کچھ بھی نہیں تو کچھ بھی نہیں سے بھی اور کچھ کام ہوتا ہے جو اسے کسے مائنس میں کہا جاتا ہے انگلیز میں کہتے ہیں کہ مائنس ویلو ہے یعنی اسے اردن میں اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ منفی ویلو ہے اسی قیمت منفی میں ہے یعنی شیفر سے بھی وہ کام ہوتا چلا گیا اور جب اسے بڑھائیں گے تو وہ عدد بڑھتے 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 شیفر کی قریب پہنچنا چیزوں ہوں گا اور جب کچھ نہیں ہوں گا تو وہ شیفر ہو جائیں گا جیسا ادھاری اگر گنی جائے جس کو آپ نے اگر ادھار پیسے دیئے اس کی مثال ہم آج روز مدرک ہندگی میں اسی طرح ہم استعمال کرتے ہیں اگر کسی کو ادھاری دی جائے تو اس کے پاس جو بیلنس ہے وہ مائنس میں یعنی منفی میں اور جب ادھاری لوٹائیں گا تو جب وہ شیفر ہو جائے گا شیفر کا مطلب کیا ہوں گا اس کے اور ہمارے درمیان میں کسی بھی طرح کا لیندین بلکل شیفر رہیں گا یعنی نہیں رہیں گا سمجھ گئے آپ شیفر اور منفی ایک میں شیفر کیوں بڑھا ہے ایک اور مثال دیکھیں گے یہ منفی دو اور منفی تین کے بیچ میں ہمیں تائے کرنا ہے کہ کون بڑھا ہے یہاں پر منفی دو کیوں بڑھا ہے کیونکہ منفی دو جو ہے وہ صفر سے قریب ہے اور منفی تین جو ہے وہ دور ہے یعنی اس جانب ہے لیپ جانب ہے اس لئے منفی تین چھوٹا ہوا اور منفی دو منفی تین سے بڑھا ہوا آخری مثال میں منفی بارہ اور ساتھ کے درمیان ہمیں تائے کرنا ہے کہ کون بڑھا ہے اور کون چھوٹا ہے ظاہری طور پر ہمیں منفی بارہ نظر آ رہا ہے لیکن اصل میں ساتھ بڑھا ہے منفی بارہ کیوں چھوٹا ہے ظاہر تو بڑھا ہے اس کا لیکن منفی ہونے کی وجہ سے اسی قیمت ساتھ کے مقابلے میں کم ہے اور آدادی خط سے اگر ہم دیکھیں گے تو آدادی خط پر ساتھ یعنی مضبط ساتھ جو ہے وہ کافی سیدھی جانب ہے اور منفی بارہ جو ہے وہ کافی الٹی جانب پایا جائیں گے لیپ اور رائٹ کا آپ کمپیریزن کریں گے تو منفی اداد ہمیشہ مضبط اداد سے چھوٹے ہی رہیں گے چاہے وہ عدد کوئی بھی ہو اگر مضبط اور منفی کا اگر آپ کو تائے کرنا ہے کون چھوٹا ہے کون بڑھا ہے تو ہمیشہ مضبط اداد منفی اداد سے بڑھے رہیں گے ایون کے شیفر بھی منفی اداد سے بڑھا رہیں گے دیکھیں کچھ مثالوں کے ذریعے بہت آسان کنسپٹ تھا یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کیا ہوں کہ صحیح اداد کا چھوٹا بڑھاپن کس طرح تائے کیا جاتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھ گیا ہوں گے اور اس چیز کو یہاں پہ ہم فنش کرتے ہیں آپ کے لئے گھر کام جو ہے وہ رہیں گا مشکل سیٹ نمبر سات کا حال آپ کو کرنا ہے اور انشاءاللہ میں اگلے ویڈیو میں اس کا حل بھی آپ کو کچھ اسی طرح کی سے بتانے کی کوشش کروں گا اور ہمارا اگلے ویڈیو رہیں گا صحیح اداد کی تفریح تو بہت بہت شکریہ بچوں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لئے کے لئے اور اس طرح آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے ہمارے چینل کو سپرائب کیجئے اور اپنا خیال رکھیں سیکھتے رہیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ